اسلام علیکم ناظرین جب سے سکول کھلے ہیں تب سے ہر طرف ایک ہی آواز آ رہی ہے پیرنٹس کی طرف سے سٹوڈنٹس کی طرف سے کہ ٹرانسپورٹ کا جو ہے وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کیونکہ بہت سارے سکول جو ہے انہوں نے اپنا جو ان کا سکول کا ٹرانسپورٹ ہے وہ چلانے سے انکار کیا ہے جبکہ کئی جگہوں پہ جو آوٹ سورس کیا تھا ٹرانسپورٹ سرویسز کچھ سکولیں نے وہاں پہ بھی وہ بھی نہیں چل رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ پچھلے تین سالوں کے دوران ان کو اتنا خسارہ ہوا ہے اتنا نقصان ہوا ہے کہ وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنی بسیں چلا سکیں دوسری طرف کچھ پیرنٹس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ کئی سکولوں نے جو ہے وہ بازو مروڑ کے ان سے تین سال کا جو ٹرانسپورٹ کا چارج ہے وہ وصول کیا ہے جبکہ دوسری طرف کچھ سکولوں سے یہ خبریں آ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ فیز جو ہے وہ کئی گناہ بڑھا دیا گیا ہے یہ سارے اشیوز جو ہیں یہ پیرنٹس لگاتار ہم تک پ ذراعہ سے لیکن آج جو ہے وہ پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کی طرف سے ایک ریٹ لسٹ سامنے آیا ہے جو ریٹ لسٹ انہوں نے ایشو کیا ہے اس کے مطابق جو سکول سے گھر تک جو پانچ کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اس کے لیے پیرنٹس کو ساڑھے انیس سو روپے ٹرانسپورٹ چارج دینا ہوگا جی ہاں پانچ کلومیٹر تک اگر آپ سکول سے دور رہتے ہیں تو آپ کو ساڑھے انیس سو روپے کا جو بس کرائی ہے یا ٹرانسپورٹ چارج ہے وہ دینا ہوگا اسی طرح پانچ سے دس کلومیٹر کے فاصلے کے لیے دو ہزار چار سو پچاس روپے اور اس کے بعد ہر اضافی کلومیٹر کے لیے پینتالیس روپے اضافی رینٹ جو ہے اضافی چارجز جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے آپ کو میں دوبارہ بتاتا ہوں اگر آپ پانچ کلومیٹر کے اندر رہتے ہیں سکول سے تو آپ کو انیس سو پچاس روپے ٹرانسپورٹ چارج دینا ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ پانچ سے دس کلومیٹر کے بیچ میں رہ رہتے ہیں تو دوہزار چار سو پچاس روپے آپ کو دینا ہوگا ٹرانسپورٹ چارج اور اسی طرح اس کے علاوہ آجانے ہیں اگر آپ گیارہ بارہ تیرہ کلومیٹر دور رہتے ہیں تو ہر کلومیٹر کے ساتھ پینتالیس روپے آپ کے ٹرانسپورٹ کا چارج جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو یہ بازار طور پر آج جو پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے لیکن یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ کیا اس میں پیرنٹس کو آن بورڈ لیا گیا ہے کی نہیں کیا اس میٹنگ میں پیرنٹس کی طرف سے کوئی نمائندہ تھا یا نہیں کیا یہ خود ہی پیرنٹس جو پرائیوٹ سکول ایسوسیشن نے انہوں نے خود سے یہ فیصلہ لیا ہے اور کیا اس میں جو وین آپٹریٹرز ہیں کیا وہ بھی شامل ہے اس کے بارے میں اس جو بیان آیا ہے جو پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی جو ہے بات نہیں لکھی گئی ہے کیا وین آپریٹرز جو ہے کیا وہ بھی اسی میں آتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ جو ایسوسیشن ہے ان کی طرف سے سرکار سے یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ فیلحال جو فیٹنیس سرٹیفیکیٹس ہے یا باقی جو ٹیکسیز ہیں ان کو فیلحال التوا میں رکھا جائے سرکار کی طرف سے اور ایک منڈیٹری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر سکول بس کو جی پی ایس سسٹم لگانا ضروری ہے جو کہ ایک خرچہ ہے چاہے وہ سکول کی بس ہو یا اگر کوئی آوٹسورس کیا ہے کسی نے تو یہ ایک بڑا خرچہ مانا جاتا ہے ٹرانسپورٹ کی کیونکہ اگر کسی کے پاس دس یا بیس بسیں ہیں تو سب ہی میں جی پی ایس لگانا ایک بڑا خرچہ ہے اور آج کل کے حالات میں جبکہ پچھلے تین سال سے جو گاڑیا نہیں چلی ہے تو یہ ایک خرچہ مانا جا سکتے تو فیلحال جو پرائیوٹ سکول ایسوسیشن ہے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے سرکار سے کہ وہ فیلحال ان ٹیکسوں کو التباہ میں رکھیں اور جب اگر آلات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ پھر اس پہ دوبارہ سے بات ہو سکتے اسی طرح بہت ساری جو گاڑیاں ہیں وہ لون پہ لی گئی ہیں اور ان کا ای 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 جو ہے وہ پینڈنگ ہے فٹنس ایٹیفیٹ ضروری ہے روڈ ٹیکس برنا ہے ان سبھی چیزوں پہ جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور چونکہ اس وقت جو ہر شخص جو ہے وہ مالی طور سے ایفیکٹ ہوئا ہے ٹرانسپورٹر بھی ایفیکٹ ہوئے ہیں تو یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ فیلحال ان ایشوز کو سائیڈ لائن کر کے اس چیز پہ فوکس کیا جائے کہ پیرنٹس کو کس طرح رہت ملے کیونکہ ہم لگاتا ہے ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھتے رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں پیرنٹس بہت پریشان میں نے خود دیکھا کہ خاص طور سے یہاں جو بائی پاس کا جو راستہ ہے وہاں پہ کافی بچے جو ہیں وہ گارڈیوں سے لفٹ مانگتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی کیوں آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری سکول نے فیلحال جو ٹرانسپورٹ پروائیڈ نہیں کرایا ہے اسی طرح بہت سارے وین آپریٹر سے جنہوں نے یہ ان کو اتنا نقصان ہوا ہے پچھلے تین سالوں میں کہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے تو کل ملا کے دیکھا جائے تو پیرنٹس کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے اب ہم اس میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ بات ابھی واضح نہیں ہے کہ کیا پیرنٹس اسوسیشن کی طرف سے کیا پریویٹ اسوسیشن جو اسکول اسوسیشن کیا انہوں نے آن بورڈر کو لیا ہے کیا ان سے بات ہوئی ہے کیا متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا ہے اور جب یہ بات پبلک میں آئے گی تو کیا اس کا ردعمل رہے گا ہم آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کمنٹ کر کے ہمیں یہ بتائی کہ آپ کا کیا اس پر رییکشن ہے جو ہم نے ریڈز آپ کو بتائی یہ ہم تک جو پریویٹ سکول اسوسیشن ہے ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے مطابق ہم نے آپ تک پہنچائی اور وین آپریٹرز جو ہیں ان کا کیا ردعمل ہے یہ بھی ہم تک پہنچنا چاہیے کمنٹس کے ذریعے یا ان بوکس کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تو جو ہی ہمارے پاس اور رییکشنز آتی ہیں اپ ڈیٹ آتا ہے تو ہم آپ کو بھی اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو فیلال اگلے بلٹن تک اجازہ دیجئے اللہ نگے بار